بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک امیر اور مالدار تاجر مسجد میں بیٹھا تھا اور اس نے دیکھا کہ قریب ہی ایک فقیر دعا مانگ رہا ہے یا اللہ آج میں اس طرح کا کھانا اور اس قسم کا حلوہ کھانا چاہتا ہوں تاجر نے یہ دعا سن کر بدگمانی کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ مجھ سے کہتا تو میں اسے ضرور کھلاتا مگر یہ بہانے سے مجھے سنا رہا ہے تاکہ میں سن کر اسے کھلا دوں واللہ میں تو اسے نہیں کھلاوں گا وہ فقیر دعا سے فارغ ہو کر ایک کونے میں سو گیا کچھ دیر بعد ایک شخص کھانا لے کر آیا اور فقیر کو ڈھون کر جگایا اور برے عدب سے کھانا اس کے سامنے رکھ دیا فقیر نے اس میں سے کچھ کھایا اور بقیہ واپس کر دیا تاجر نے دیکھا تو حیران رہ گیا کہ یہ تو وہی کھانے تھے جن کے لیے فقیر نے دعا کی تھی تاجر نے کھانا لانے والے کو اللہ تعالی کا واسطہ دے کر پوچھا کہ کیا تم اس فقیر کو پہلے سے جانتے ہو جواب ملا بخدا ہرگز نہیں میں ایک مزدور ہوں میری بیوی اور بیٹی سال بھر سے ان کھانوں کی خواہش رکھتی تھی مگر یہ کھانے انہیں مہیا نہیں ہو پاتے تھے کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے آج مجھے مزدوری میں ایک مسکال یعنی سارے چار ماشے سونا ملا تو میں نے اس سے گوشت وغیرہ اور دوسری چیزیں خریدی اور گھر لے آیا میری بیوی کھانا پکانے میں مصروف ہو گئی تو اسی دوران میری آنکھ لگ گئی میری آنکھیں تو کیا سوئی قسمت جاگ اٹھی میرے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا آج تمہارے علاقے میں اللہ کا ایک ولی آیا ہوا ہے اس کا قیام مسجد میں ہے جو کھانے تم نے اپنے بیوی بچوں کے لیے تیار کروائے ہیں ان کھانوں کی اسے بھی خواہش ہے اس کے پاس لے جاؤ وہ اپنی خواہش کے مطابق کھا کر واپس کر دے گا بقیہ کھانے میں اللہ تعالیٰ تیرے لیے برکت عطا فرمائے گا اور میں تیرے لیے جنت کی زمانت دیتا ہوں نیند سے اٹھا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا میں نے فوراں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کی جس کو تم نے بھی دیکھا تاجر کہنے لگا کہ میں نے اس فقیر کو انہی کھانوں کے لیے دعا مانگتے سنا تھا تم نے ان کھانوں پر کتنی رقم خرچ کی اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے ان کھانوں پر مسکال بھر سونا خرچ کیا ہے اس تاجر نے اسے پیش کس کی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھ سے دس مسکال سونا لے لو اور اس نیکی میں مجھے ایک قرات کا حصے دار بنا لو اس شخص نے کہا کہ یہ ناممکن ہے تاجر نے پھر کہا کہ اچھا میں تجھے بیس مسکال سونا دے دیتا ہوں وہ شخص انکار کرتا رہا حتیٰ کہ اس تاجر نے سونے کی مقدار برہا کر پچاس مسکال کی اور پھر سو مسکال کر دی مگر وہ شخص اپنے انکار پر ڈٹا رہا اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم جس چیز کی زمانت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اگر تو اس کے بدلے ساری دنیا کی دولت بھی دے دے گا پھر بھی میں اسے کبھی بھی فروخت نہیں کروں گا اگر تمہارے قسمت میں یہ چیز ہوتی تو تم مجھ سے پہل کر سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جس پر چاہتا ہے کرتا ہے یہ تو اللہ کا مجھ پر خاص کرم ہے تاجر نہایت شرمندہ اور پریشان ہو کر مسجد سے چلا گیا گویا اس نے اپنی قیمتی متا کھو دی ہو ناظرین غریبوں مسکینوں اور یتیموں کو کھانا کھلانا اور ان کے سر پر ہاتھ رکھنا ایک ایسا عمل ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند ہے اللہ پاک ہمیں اپنی دولت غربہ اور مساکین پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین